اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کرکر نیسے دوید اسمان امید آپ سب خیاریہ سے ہوں گے کیویز نے اپنے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے سکارڈ کا لان کر دیا ہے اگر ہم کہیں کہ اس ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا جو سب سے بہترین بولنگ فاسٹ بولنگ اٹیک ہے وہ کیویز کا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا سکارڈ پر نظر ڈالتے ہیں آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ ان کے سکارڈ میں کتنے خطرناک بولرز شامل ہیں ایکسپیرینس بولرز بھی ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی ایسے بھی بولر ہیں جن کی پیس 150 پلاس ہے تو سکارڈ پر نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلے ان کے کیپٹن کین ویلیمسن کافی عرصے سے نیوزیلینڈ کرکٹ ٹیم کے ساتھ ہیں اور ان کا ریکارڈ دیکھا جائے سٹیٹس دیکھے جائیں تو یہ بہت زبردہ سپلیئر ہیں اور بہت ایکسپیرینس کیویز پلیئرز ہیں اس لیے اس ٹی ٹونٹی ورلڈ کا میں بھی انہیں کپتان برقرار رکھا گیا ہے اور بہت ہی اچھی بیٹنگ کرتے ہیں اور بات کی جائے مارٹن گپٹل کی تو یہ بھی بہت ہی ڈینجریس بیٹس مین ہیں اور ایسے بیٹس مین ہیں جو وکٹ پر جب کھرے ہو جائیں تو جتنا مرضی تیز بولر ہو یا سپینر بولر ہو اس کو پھینٹی لگا سکتے ہیں اور ان کا سٹرائک ریڈ بھی بہت اچھا ہے اس کے بعد ان کے جو نئے پلیئر آئے ہیں وکٹ کیپنگ بھی کر لیتے ہیں ڈی وون پون میں ایوریج دیکھی جائے تو ان کی 45 پلاس جو کہ بہت ہی زبردہست ہے کین ویلیم سن سے بھی زیادہ ہے مارٹن گپٹل سے بھی ایوریج دیکھا جائے تو ان کی زیادہ ہے تو یہ بھی بہت ہی اچھے پلیئر ہیں اس کے بعد ان کے ایک ینگ بیٹس مین اوپنر ہے مارک چیپنن یہ بھی اچھے بیٹس مین ہیں ان کی سٹرائک ریڈ ان کا کم ہے باقی پلیئر کی نسبت لیکن یہ اچھے بیٹس مین ہیں اس کے بعد ان کے پاس ہیں جی گلین فیلپس فیلپس یہ کافی لیگز کھیلتے آ رہے ہیں اور کافی عرصے سے ٹی ٹونٹی سکارڈ میں بھی نیوزی لینڈ کے ساتھ ہیں تو یہ بھی اچھے بیٹس مین ہیں سٹرائک ریڈ ان کا اچھا ہے اس کے لابہ آل رونڈر کی بات کی جائے تو ڈیرل میچل ان کے ہم بیٹنگ کے سٹیٹس دیکھیں گے کیونکہ یہ بیٹنگ کے طور پر زیادہ امپیکٹبل ہو سکتے ہیں اور اس کے لابہ آپ نے ان کو دیکھا انگلینڈ میں جس طرح انہوں نے ٹیسٹ میچز میں صرف یہی پلیئر ایسے تھے جو کہ نیوزی لینڈ کی طرف سے سکور کرتے تھے اور ہنڈرڈ بھی انہوں نے دو تین ہنڈرڈ وہاں پہ بنائے ہیں اور اچھے سٹرائک ریڈ کے ساتھ تو یہ بھی بہت اچھے پلیئر ثابت ہو سکتے ہیں نیوزی لینڈ کے لیے اس کے لابہ یہ بولنگ بھی کروا لیتے ہیں اس کے ساتھ ان کے جو آل رونڈر ہیں وہ جیمی نیشم جیمی نیشم بہت زبردست آل رونڈر ہیں بولنگ بھی اچھی کرواتے ہیں پیس ان کی وان تھرٹی کے پاس ہے اس کے لابہ بیٹنگ کے ان کے سٹیٹس کو دیکھیں گے تو سٹرائک ریٹ ان کا بہت زبردست ہے اور یہ بھی ایسے پلیئر ہیں جو پاور ہیٹر کے طور پر چھکے لگا سکتے ہیں نیچے آ کر نیوزی لینڈ کا ٹوٹل اچھا کر سکتے ہیں اس کے بعد سپینرز کی بات کی جائے تو سپینرز میں ان کے پاس دو سپینرز ہیں جو کہ کافی عرصے سے نیوزی لینڈ کے ساتھ چلتے آ رہے ہیں ان میں شامل ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سینٹنر کی سینٹنر کا آپ کو اکانومی ریڈی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے پلیئر ہیں جو کہ نہ صرف کم رنز دیتے ہیں بلکہ وکٹیں بھی لیتے ہیں ساتھ ہی ان کے سوڈی ہیں ایس سوڈی ایس سوڈی لیک سپینرز بولرز ہیں اور ان کی ہائیڈ کافی زیادہ ہے اس لیے ان کو بونس بھی ملتا ہے سپیننگ کرواتے ہوئے تو یہ بھی ایک اچھے سپینر ہے ان کا اکانومی ریڈ بھی اچھا ہے یہ دو سپینرز نیوزی لینڈ اپنے ساتھ لے کے جائے گا جو ٹی ٹوڈی ورلڈ کپ کا سپارڈ ہے اس کے علاوہ اب ہم جس کی بات کرتے ہیں وہ ہے جی ان کا فاس بولنگ کا ٹیک جو کہ میرے خیال سے بہت ہی مضبوط ہے سب سے پہلے بات کیجئے ٹیم سوڈی کی تو ٹیم سوڈی ایکسپیرینس بولرز ہیں بہت ہی زیادہ ویرییشنز ہیں بہت زیادہ تجربہ ہے اور ان کی وکرز ان کے میچے سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ بہت ہی منجے ہوئے پلئیر ہیں اور بہت ہی اچھے یارکرز بھی کرواتے ہیں ساتھ ان کے ٹرینٹ بولٹ ہیں ٹرینٹ بولٹ جب سونگ بولنگ کرواتے ہیں نیو بولٹ کے ساتھ اندر کو بولٹ جب ان کا آتا ہے تو وہ بہت ہی مشکلات پیدا کرتا ہے بیٹسمن جو کوئی بھی ہو دنیا کا اچھے سے اچھا بیٹسمن بھی ہو تو یہ بھی بہت ہی اچھے بولرز ہیں اس کے علاوہ جو اب پیس کی بات کی جائے جن کی پیس بہت زیادہ ہے وہ ہے جی لوکی فورگوسن یہ ان کی پیس بہت زیادہ ہے اور جیسا کہ اسٹیلیا کی پچیز ہوتی ہیں تو وہاں پہ یہ بیٹسمنوں کے لیے بہت زیادہ پریشان کن ثابت ہو سکتے ہیں جس طرح کہ یہ بونز کرواتے ہیں یارکرز کرواتے ہیں تو بہت ہی مشکل ہوگا ان کو کھیلنا ساتھ ہی ان کے ایڈم مل ایڈم مل کافی عرصے کے بعد ٹیم میں واپس آئے ہیں ان کی بھی پیس بہت زیادہ ہے تو یہ بھی مخالف ٹیم کے لیے بہت ہی دینجرس ثابت ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کے ایک بیٹسمن ہے اور آر رونڈر ہیں ابھی نیو ہی آئے ہیں لیکن ان کا سٹرائک ریڈ نیوزیلینڈ کی ٹیم میں سب سے زیادہ ہے وہ ہے جی بریسویل یہ اوہ سپینر بولر بھی ہیں لیکن ان کا سٹرائک ریڈ دیکھیں بیٹنگ کے طور پر دو سو کے پاس سٹرائک ریڈ ہے جو کہ نیوزیلینڈ کی ٹیم میں سب سے زیادہ ہے لیکن ابھی ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ سٹرائک ریڈ اس کا اتنا ہی رہے گا جیسے جیسے میچنز کھلیں گے پھر ہی کلیر ہوگا کہ یہ دو سو کو ٹچ کر کے رکھتے ہیں یا نیچے آ جاتے ہیں تو یہ بھی بہت ہی ایک دینجرس ثابت ہو سکتے ہیں اور بڑھتے ہوئے نیوزیلینڈ کے آر رونڈر تو یہ تھا جی نیوزیلینڈ کا اوورال ٹی ٹونٹی کا سکار جو کہ میرے خیال سے بہت ہی بیلنس ہے اور ایکسپیرینس بھی شامل ہے ینگ کلیر بھی شامل ہیں یہ تھی جی ہماری آج کی ویڈیو میرے دا آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ